بھائی نے فرمایا کہ غیبت کس کی کرنا جائز ہے دیکھئے غیبت ویسے تو حرام ہے لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر غیبت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جنہوں میں سے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جس نے حیاء کا فردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اگر ہم اس کے پیچھے بیان کر دیں وہ تو شرابی ہے فلان چرس پیتا ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اعلانیہ ایسا کر رہا ہے نمبر دو کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے نمبر تین اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرے تو جس شخص کے بارے میں مشورہ مانگ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تم سے مشورہ طلب کیا جائے تو تم مشورہ کے معاملے میں امین ہو یعنی مشورہ امانت ہے اور امانت میں خینت نہیں کرنی چاہیے تو لہذا جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو عیوب نقائص ہیں وہ بیان کرنا واجب ہوں گے یا پھر خاموش رہے آپ کہیں کسی اور سے پوچھ لو نہ بیان کریں اگر مسلحہ تھے کوئی فتنہ کا اندیشہ ہے ورنہ مثال کے طور پر کسی نہ آگے پوچھا بھی ہم اپنی بچی کی شادی فرمہ لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں کر دیں گے نہیں کر دیں جو اس میں عیوب نقائص ہیں وہ اگر آپ بتا دیں گے تو اس میں کوئی غیبت اور چگلی کا شائبہ نہیں ہوگا اسی طرح مظلوم کی طرف سے ظالم کی غیبت نہیں ہوتی ہے بشرت ہے کہ صحیح ضرورت ہو کہ وہ مطلب قاضی کے سامنے ہے جج کے سامنے ہے پولیس والوں کے سامنے بیان دے رہا ہے تو یہ بلکل کہہ سکتے ہیں اسی طرح میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہو گیا اور اس کا تصویے کی ضرورت ہے یہ الگ بات ہے کہ بیوی شوہر کا پردہ رکھ لے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر باقیدہ کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہے اور اس میں بیوی شوہر کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے تو یہ غیبت بھی روا ہے کیونکہ بیوی اگر مظلوم ہے شوہر ظالم ہے تو ظالم کی غیبت کی جا سکتی ہے تو یہ چند امور ہے اس پہ توجہ کریں اور اس کے علاوہ غیبت کرنا بلکل حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے